این ایک سو تینتیس کے زمنی انتخاب میں ووٹ خریدنے کی باز کرشت الیکشن کمیشن نے ویڈیو کا نوٹس لے لیا ڈیٹرننگ اپسر کا کمیشنر لاہور آئی جی پنجاب چہمین پیمرہ اور چہمین نادرہ کو نوٹس ویڈیو کا فورنزی کر کے ریپورٹ دو دن میں مانگ لی نون لیگ لوگوں کو لالچ دے کر الیکشن لڑتی ہے اے وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودری کا جہلوم میں تقریب سے خطاب کہا ای وی ایم سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی گھبرا جاتی ہے سیاست مریم نواز اور کیپٹن رٹائٹ سفدر کے بس کی بات نہیں پاکی وزیر اطلاعات فواز چودری کا جاتی ہے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا زندگی کا مقصد ہے سیاست میں مافیاس کا سامنا کرنا پڑا بیس سال میرے کردار کشی کی گئی سکینڈلز اور جالی خبریں چلائے گئیں میں نے بہت سی کامیابیاں سمیتیں دھچ کے بھی لگے وزیر آزم عمران خان کا امریکی اسلامی سکولر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو کہا سچا ایمان آپ کو اپنی انا پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے مذہب کے معاملے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ماتل اسلامی یوتھ مارچ کے شرکہ کی پارلمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش شرکہ ڈی چوک جا پہنچے خاردار تاریوں رکاوٹے ہٹا دی قیادت نے کنٹینر سے اعلان کر کے کارکنان کو واپس بلایا سراج الحق کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کہتے ہیں آج حکومت کو وارننگ دے دی حکومت نے خود کو ٹھیک نہ کیا تو عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گرے باں ہوگا آپ نے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا روز ایک نئی ویڈیو روز ایک نئی لیکس ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں چینی ماپیا ایک سو چورسی عرب روپیا حرام کے کمائے ہیں ماپ باکستان کی پیولین ہے اس میں اس ساتھ تک ڈیکوریشن نہیں تھی ایل سی ڈی تھی اس پہ نو سنگل کا آ رہا تھا مسلسل کرسیاں بکری پڑی تھی ہمارے سٹال ہے وہ خالی پڑا رہتا تھا جرمن سیکٹی سٹیٹ آئیں 20-25 منٹ بات رسیب کیا گیا وہ کھڑی رہی کافی دیر تک ٹویچے ٹی وی آیا ان کو کسی نے خاص نہیں ڈالی وہ واپس چلا گیا ملسٹر صاحبہ بعد دل ہو کر وہاں سے واپس آ گئی کہ جو حملہ تھا گلاسگو میں زرتاج گل اور امین اسلم میں لڑائی کا دعویٰ کرنے والے ریاض فتیانہ کو پارٹی نے شوک آزے دیا نوٹس میں کہا گیا ریاض فتیانہ وقت سے اپنے استعمال کے لیے گاڑیاں کانفرنس کارڈ اور فان سم کی فرمائش کرتے رہے چار دسمبر تک وضاحت طلب اومیکرون نے یورپ میں دستک دے دی ہولینڈ، لندن، آسٹریلیا، اٹلی میں مریض سامنے آگئے بیلجیم، نیدر لینڈ، ہونگ کانگ، اسرائیل میں بھی کیسز کی تصدیق کرونا کی نئے قسم کا پاکستان میں بھی پھیلنے کا خدشہ این سی او سی نے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے سات ممالک پر سفری پابندیاں آئیت کر لیے اگر گورمنٹ نہیں دے سکتی ہے تو گورمنٹ کو چاہیے کہ خدا کو مانے اور اپنے گھر جائیں یہ سب کو لٹیرے، چوٹ، ڈاکن جمع ہو گئے یہ تو اس تیم اپنے وعدے کرتے ہیں جب انہوں نے ووٹ لینی ہوتا گیس نہیں دیں گے چھوٹ ناشتہ نہیں بنے گا تو کیسے گھر کا نظام چلے گا سمجھ سے باہر رکھ اگر گیس نہیں آنے بجلی نہیں آنے تو فائدہ اس حکومت کا یہ حکومت صرف لوٹنے بھی آئی ہوئی ہے گیس چاہی دیئے تو گیس آنے دی کوئی نہیں ملک میں گیس کا بہران کہیں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشر میں کمی گھروں میں کھانا پکانے میں دشواری شہری مہنگی لپی جی اور لکھنیاں خریدنے پر مجبور سندھ اور بلوچستان کے سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند سموک کے بادل نہ چھٹ سکے دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا نمبر دوسرا کراچی آلودگی میں دنیا میں گیار میں نمبر پر آ گیا شہری آنکھوں اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے پنجاب میں سموک پھیلنے پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز رمہ ہفتے 135 مقدمات دش 116 افراد شٹاگنگ ٹیسٹ کا تیسرا روز بولرز کے نام رہا ایک دن میں چودہ وکٹنگ گری پاکستانی ٹیم پہلی اننگ میں بانگلہ دیش کے 330 رنس کے جواب میں 286 پر آؤٹ ہو گئی دوسری اننگ میں شاہینوں نے 49 رنس پر چار بنگول ٹائگرز کو آؤٹ کیا بانگلہ دیش کو پاکستان پر 83 رنس کی برسری حاصل تھل جیپ ریلی زین محمود کے نام مقررہ فاصلہ دو گھنٹے آٹھ منٹ انتالیس سیکنڈ میں تیہ کیا صاحب زادہ سلطان کی دوسری ماہم کی تیسری پوزیشن